السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ اسلام ایک آلمگیر مذہب ہے مذہب اسلام میں دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہو اور اسلام نے اس کے حقوق آپ کے ساتھ بیان نہ کیے ہوں بندے کا حق اللہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یعنی بندے کو اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ کس طرح رکھنا چاہیے اللہ کا اس بندے پر کیا حق ہے اسلام نے بیان کیا ایک امتی کو اپنے آقا سے کس طرح رشتہ رکھنا چاہیے مذہب اسلام نے بیان کیا ہمارا رشتہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے مذہب اسلام نے بیان کیا ایک انسان کا رشتہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے فرما بردار بیٹا کیسا ہو قرآن و حدیث کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا شوہر کا حق بیوی پر بیوی کا حق شوہر پر تفصیل سے اسلام نے قرآن و حدیث کے ذریعے بیان کیا تو یہاں ایک اہم رشتے کے حوالے سے میں ذکر کرنے لگا ہوں جس رشتے پر آج بہت سارے لوگوں کی توجہ نہیں ہیں بہت سارے لوگ جس رشتے کو وہ عزت اور وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں جو اہمیت مذہب اسلام نے اس رشتے کو دیئے وہ رشتہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہماری بہن کا رشتہ ہے یعنی بہت سارے لوگ اپنی بہنوں کو شادی شدہ ہو جانے کے بعد بلکل نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی ہو جانے کے بعد میں اب مائکے میں ان کا کوئی حق نہیں رہا یا ان کا کوئی لینہ دینہ نہیں اور حالانکہ بہت ساری جگہوں پر یہاں تک دیکھا گیا کہ شادی ہو جانے کے بعد جب والدین کا انتقال ہو جائے اور بہنیں اپنے شادی شدہ بھائی کے گھر آتی ہیں تو بہت سارے لوگ نہ ان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں نہ ان کا خیال کرتے ہیں نہ ان کے جو ظاہری حقوق ہیں ان کو ادا کرتے ہیں نہ انہیں محبت سے ویلکم کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کے اپنے گھر میں ایک ماتم جیسا ماحول ہو جاتا ہے انہیں بس یہ انتظار ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہماری یہ شادی شدہ بہن جو اپنے بچوں کو لے کر مائکے میں آ کر پڑ گئی ہے کسی طرح سے روانہ ہو جائے یاد رکھئے ایک انسان کی زندگی میں ماں کے انتقال کے بعد والدہ کے انتقال کے بعد بحیثیت محبت بحیثیت شفقت بحیثیت خیال رکھنے کے ایک بہن ماں کے انتقال کے بعد وہ تمام کردار ادا کرتی ہے جو زندگی میں ماں ادا کرتی ہے بہن سے زیادہ مخلص محبت عام طور پر کسی کی نہیں ہوتی ہے ایک شخص کے لئے محبت کے حوالے سے شفقت کے حوالے سے دعاوں کے حوالے سے خیال لکھنے کے حوالے سے بہن ماں کا بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کو معلوم ہے یہ ایک خوبصورت رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کہہ لیجی آپ کی زمان میں مو بولی بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بشپن کا دور تھا حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی انہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شلی گئی قبیل بن سعاد میں آپ کے بشپن کے زمانے میں تو حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی انہا کی ایک بیٹی تھی تاریخ میں جن کو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی انہا کے نام سے جانا جاتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی ہیں آپ سے محبت فرماتی ہیں آپ کو کھلاتی ہیں گود میں لے کر آپ کو کبھی گھر سے باہر بھی لے جاتی ہیں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے زمانے میں چلنے لگے تو وہاں ہوتا یہ تھا شام کے وقت میں جب مائیں اپنے گھروں پر کھانا وغیرہ تیار کرتی ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں میدان میں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو لے کر جاتی ہیں اور جب وہ جاتیں جمع ہوتیں تو وہاں ایک مقابلہ آرائی کا ماحول بن جاتا ہر بہن اپنے بھائی کی تعریف کرتی اور دوسرے سے کہتی میرا بھائی تم سے زیادہ تمہارے بھائی سے زیادہ حسین و جمیل ہے ایک مقابلے کا ماحول ہوتا ایک دن ایسا بھی ہوا کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی انہا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تشریف لے گئیں اور لے جانے کے بعد انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا دیکھو میرے بھائی کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ ان جیسا تو کوئی بھائی کسی کے پاس حسین و جمیل ہے ہی نہیں یہ وہی شیمہ ہیں جب جوان ہوئی تو ان کی شادی کسی قبیلے میں ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقے شریف سے حجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف تو اس زمانے میں مسلمانوں میں اور جس قبیلے میں شیمہ کی شادی ہوئی تھی حضرت شیمہ کی ان میں آپس میں اختلاف ہوا آمنے سامنے سے ٹکرا ہوا حتیٰ کہ بہت سارے اس قبیلے کے لوگ جو ہے گرفتار کیے گئے قیدی بنائے گئے اور وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اب ان کی رہائی کے لیے ان کو آزاد کرنے کے لیے فدیہ مقرر کیا گیا تو حضرت شیمہ کے پورے قبیلے کے اندر لوگوں نے ایک دوسرے سے مال جمع کیا اور مال جمع کرنے کے بعد میں وہ حضرت شیمہ کے پاس بھی آئے اور کہا کہ آپ بھی کچھ مال دیجئے آپ نے پوچھا مال کس لیے چاہیے کہا ہمارے لوگ ایسے ایسے جو ہے مسلمانوں نے پکڑ لیے ہیں وہ جنگ ہار گئے تھے اور اس اعتبار سے ان کو فدیہ دے کے چھوڑانا ہے حضور کا ذکر بھی آیا تو حضرت شیمہ نے کہا کوئی بات نہیں اب تم پیسے جمع کرنا چھوڑ دو جس کا مال تم نے لیا اس کو واپس کر دو کہا کیوں کہا مجھے خود محمد کے پاس میرے بھائی کے پاس لے چلو وہ مجھے اپنی بہن مانتے ہیں لے کے چلو وہ لوگ حضور کے پاس لے کے گئے حضور جس خیمے میں آرام فرماتے وہ جانے لگیں صحابہ اکرام نے ان کو اشارہ کیا رکنے کے لیے چونکہ جس کے یہاں جبریل امین بھی اجازت لے کر آتے ہیں تو یہ کون دیہات کی رہنے والی عورت ہے جو اندر جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ میں وہ ہوں جس نے حضور کو بچپن میں گود میں کھلایا صحابہ اکرام پیچھے ہٹ گئے حضرت شیمہ جیسے ہی خیمہ مبارکہ میں داخل ہوئیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور فرمایا میری بہن تم نے آنے کی زہمت گوارہ کیوں کی اگر تم نے خبر بھیج دی ہوتی تو میں ان لوگوں کو آزاد کر دیتا بیٹھیں تھوڑی دیر بات چیت ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن حضرت شیمہ کو گھوڑے دیئے تحف تحائف میں کچھ کپڑے دیئے استعمال کے لیے اور اس کے بعد ان لوگوں کو بھی آزاد کر دیا اور جب وہ جانے لگیں اللہ کے محبوب خیمے سے بہت تشریف لائے تو آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا تمہیں معلوم ہیں کہ میں ہمیشہ جب بھی قیدیوں کو رہا کرتا تھا تو تم سے مشورہ کرتا تھا لیکن آپ جانتے ہو کہ آج میں نے مشورہ کیوں نہیں کیا صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ آقا ہیں ہم غلام ہیں یہ ضروری تو نہیں کہ آپ ہر چیز میں ہم سے مشورہ کریں آپ آقا ہیں آپ جو چاہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں آپ مالک کو مختار ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا لیکن بات یہی کہ آج میری بہن شیمہ آئی تھی جس کی سفارش پر میں نے ان لوگوں کو آزاد کر دیا ہے آپ اندازہ فرمائیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہن کا کتنا بڑا مقام ہے آج بہت سارے ایسے جوان ہیں شادی شدہ ہو جانے کے بعد ماباپ کے انتقال کے بعد بہنیں مائے کے آنے کو ترز جاتی ہیں بھائیوں کا چہرہ دیکھنے کو ترز جاتی ہیں ان کی شادی ہو جانے کے بعد بی بی کے ورگلانے کی بنیاد پر بہنوں سے رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں خدارہ اپنے انداز کو بدلیں اپنے طریقے کو بدلیں اپنے روئیے کو بدلیں اپنی بہنوں سے رشتہ بہتر کریں ہم نے یہاں تک کتابوں میں پڑا ہمارے اکابر نے بزرگوں نے فرمایا کہ جو انسان پریشانی کے عالم میں ہو تو اسے کسی تعویز کی ضرورت نہیں اس کو اپنی بہن کو سسرال سے مائے کے بولا لینا چاہیے جب اس کی بہن مائے کے میں رہے گی اور وہ اپنے بھائی کی پریشانی دیکھے گی تو وہ اسی انداز میں اپنے دامن کو پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گی جتنی محبت شفقت اور عاجزی کے ساتھ ماں اس کے لئے دعا کر دیتی اور جب ماں اپنی اولاد کے لئے دعا کرتی ہیں تو اللہ ان دعاوں کو رد نہیں فرماتا قبول کر لیتا ہے آج ماں زندہ نہیں ہیں تو بہن ان حالات کو دے کر اسی محبت شفقت اور اسی توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالی بہنوں کی دعاوں کو بھائیوں کے حق میں قبول فرمائے گا اور ان کی جو پریشانیاں ہیں جو مسئیبتیں ہیں وہ ٹال دے گا اس لئے جب آپ کے دروازے پر بہنیں آئیں تو محبت سے ان کا استقبال کریں وہ جتنے دن رہیں بہتر سے بہتر کھانا بنائیں ان کے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح شفقت اور محبت دیں ان کا خیال رکھیں ان کو کسی اچھی جگہ گھمنے کے لئے بھی لے جائیں اور جب ہماری بہنیں مائکے سے سسترال جانے لگیں تو کوشش کریں اللہ نے آپ کو جس قابل بنایا ہے خالی ہاتھ کبھی ان کو روانہ نہ کریں بلکہ کسی نہ کسی انداز میں کچھ نہ کچھ ان کو توفیت تحائف دے کر خوش کر کے روانہ کریں اور یہ انداز یہ پیغام بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے جب آپ یہ کوشش کریں گے جب آپ اپنے انداز کو بہتر کریں گے ایک آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کروں آج بہت سارے لوگ ہیں علماء کے پاس مفتی آنے اسلام کے پاس دارلستان میں آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ ہماری بہن پریشان ہے کیا ہم اسے زکاة دے سکتے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے سگی بہن پریشان ہے آپ اس کو زکاة دینے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں ہماری بہن پریشان ہے ہم اس کو زکاة دے سکتے ہیں نہیں زکاة دینے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے جو آپ کی پروپرٹی میں جو آپ کی زمین میں جو آپ کے گھر میں جو آپ کی شوق میں جو دکان میں اس کا جو شرعی حق ہے آپ وہ بانٹ کر حق دے دیجئے اس کا حصہ دے دیجئے زکاة دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی جب آپ ایمانداری سے بانٹ کر جو اس کا حصہ ہے جو آپ کے مال میں اللہ نے جو اس کا حصہ مقرر فرمایا ہے جو شرعی طور پر اس کا حصہ ہے وہ آپ اس کے حوالے کر دیجئے جب آپ اس کا حصہ اس کے حوالے کر دیں گے تو وہ محتاج نہیں ہوگی بلکہ اللہ اس کو بیس لائق بنا دے گا کہ وہ بھی اپنے مال کی زکاة ادا کرے گی تو یہ جو سوال ہے ہماری بہن پریشان حال ہے کیا ہم اس کو زکاة دے سکتے ہیں زکاة کا تو مسئلہ ہی نہیں بہن کو زکاة مت دیجئے بلکہ جو اس کا آپ کے مال میں حق ہے وہ بانٹ کر دیجئے جس جن آپ یہ مزاج بنا لیں گے آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی انداز بدلیں رویے بدلیں انشاءاللہ جسے نہ آپ اپنا انداز بدلیں گے ماں کے بعد سب سے زیادہ محبت اور شفقت کرنے والی انسان کی زندگی میں کوئی ہوتی ہے تو اس کی بہن ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ شادی کے بعد اپنی بہن کے دروازے پر جاتے ہیں تو بہنوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا دسترخان پر دل نکال کر رکھیں آپ کھا کر جائیں وہ پریشان ہو وہ بھونکی ہو پریشان ہو خود ان کے اپنے گھر کھانا نہ بنا ہو اور انہوں نے پردہ رکھنے کی وجہ سے کسی سے سوال نہ کیا ہو لیکن مائکے کا یہ ضروری نہیں کہ صرف ان کے گھر کا بندہ مائکے کا کوئی بھی شخص اگر وہاں سے گزرتا ہے تو بہنوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں سے بھی لائیں لاکھوں جتن کریں لیکن دسترخان پر کوئی نہ کوئی چیز اپنے بھائی یا مائکے والوں کے سامنے ضرور رکھیں یقینا یہ بے لوس اور بے غرص بہن کی محبت ہوتی ہے قدر کریں اللہ نے اگر آپ کو بہن دیئے قدر کرتے رہیں گے اس لیے کہ جب ہم قدر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اور نوازتا ہے قرآن عظیم کا وعدہ اگر میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کروگے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور اگر ناشکری کروگے تو یاد رکھو ان نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا اللہ فرماتا ہے میرا عذاب بہت سخت ہے اللہ کی وارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اپنی بہنوں سے محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو ان کے حقوق ہیں ہم سب کو پورے بڑے دل کے ساتھ اپنی بہنوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ